السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ حبیبی یا نبی اللہ جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوبہ دلیتا ہے تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنا ہے اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سبر جائے گا ہماری آخرت بھی سبر جائے گی محبت کے منچملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضہ محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے یہ ہے دعوی محبت کا سبور اس کی دلیل اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھئے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی دو سکے بھائی ہوں رشتہ کتنا گورا ہے اور ایک گھر میں پرورش پائی ہے ایک گود میں پلے پھائی ہے ایک باپ کے گھوارہ تربیت میں رہی ہے لیکن تباہ میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہوتی ہے ہمارے پاس لوگ آئے دو ہیں دو سکے بھائی ہوتے ہیں ایک کی طبیعت ادھر کو جاری ہوتی ہے دوسرے کا مزاج ادھر کو جارہا ہوتا ہے ایک سخت نرم مزاج ہوتا ہے اور دوسرے کی آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں ایک ماف کر دینے والا ہوتا ہے ایک سخت وسیلہ ہوتا ہے ایک کی طبیعت کے اندر تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت کے اندر نرمی کے پھول ہوتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو یہ ایسا ہوتا ہے اب اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں تباہی کا اختلاف یہ فطری بات ہے ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے بعض کا ماں کو بسلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا تو اس کے لئے باست ہے لکھ سے کوئی چیز تیار کرنے پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے ماں مزاج سمجھنا ایک آغوش میں پرورش پانے کے باوری خون ایک ہے گہوارہ ترویت ایک ہے دودھ ایک ہے لیکن طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھئے وہیوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال دیں حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوروے سے قدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں تو کہا یہ کیا کر رہے ہو کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھال دیں پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بچھ گئے اللہ اکبر حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے ایک گمبت نمہ مکان اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے کہا فلان ساری ساری حضور گزر کے چہرے پہ تھوڑے سے ناگوال آثار حویدہ ہو کسی نے اسی حابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے تیرے مکان کو دیکھا شاید پسند نہیں آیا دو چار دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھے فرمان صحابی کو بلایا گیا کہاں میں پرسوں ترسوں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا یہ کیا ہوا عرس کی میں نے گرا دیا فرمایا کیوں عرس کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں سر سے لے کر پاؤں تک نجی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک اپنے امورِ ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند نہیں محمد دی زیارت محمد دے رنگ بچ اٹھک بازنیاں جانے پیارا با صل اللہ علیہ وسلم میرے شیخِ کامل کا ایک شیر ہے اور وہ شیر اتنا وزنی ہے کہ اگر میرے پاس جواہر لال موتی ہوں اور میں ایک پرڑے میں ڈال دوں اور ایک پرڑے میں یہ شیر رکھنوں تو یہ شیر پھر بھی بھاری 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 یاری لا تن پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری سوالات مرتبہ درود پڑھنا ایک طرف اور ایک دفعہ حضور کی ذات پر درود پڑھنا ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل کر کہ جو وہ کہتے ہیں وہ میری زندگی کامل ہے یہ اس سے بزنی ہے یہ اس سے بھاری بھاری موسیقی